شازلیاں زندوات شازلی تم تو نہیں اس میں اُلو بنایا ہوئے لوگوں کو کچھ اتا پتا نہیں ہے میں کہہ ککے کشر اسامان احمد شر ایدر ککے چھوٹا سا ہے اس کو دیکھو امام میدی پہنچا ابھی ایک آگے اور ٹی وی پہ بیٹھتا تھا قاسم نام ہے اس کا اب اس کے لوگ اس کو امام میدی بنا پیر تو نہیں ہو تو مورید اڑھاتے ہیں پیر کی تو چٹا پٹ آلو ہے اور موریدین کی داری رکھے کیوں یہ یہودوں کے کم سے کم بعض چیزیں دیکھو کہ آج تک تم نے کبھی یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے اسی طرح ہے نا ان کے ہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں فلاں ہوں آج تک کیا کسی نے کیونکہ وہاں کونسیپٹ ختم ہو چکا ہے یہاں تمہارے اندر آنے والے باقی ہیں تو تم لوگ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ماضی پہ چلنے والے آگے مستقبل سارے مسلمانوں والا ہے تو آپ استقوال میں مسلمانوں کے واقعات ہیں ان کے ہاں ان چیزوں کے تذکرے نہیں ہیں تو وہاں کوئی فرقہ بھی ان کو وہ پہلے تھے تم ان کی خاصلتیں اپنے اندر کیوں ڈال رہے ہو امام مہدی آئے گا تو تمہیں پیچاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ضعیف روایتوں سے اور یہ بزرگوں کے اقوالوں سے خامہ خواب نے آپ کو تم لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے جب زمانہ آئے گا اللہ دکھا دے گا یہ غیب کی بات ہے نہیں کالے جنڈے ہوں گے سب نے بنا لیے کسی نے لال جنڈہ بنا کیونکہ حدیث میں سے کرے کالا جنڈہ پہلے بنا لیے پھر اسی کا لیڈر امام مہدی بن جاتا ہے اپنے موقفوں سے دور رہو رہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ لوگ آپس میں جن کفر کی بات ہے کس پہ کر رہے ہیں جو غیر ہے منصوص باتوں پہ تو کافر ہے تو کافر ہے تو کافر ہے ایک ایک جمعجہ جو چیز منصوص ہی نہیں ہے نظامی چیزیں نہیں ہے ایک ہی لگڑی پہ ہنکو گے تو مسلمان آپس میں لڑائیں گے کیونکہ نہیں لڑائیں گے بزرگوں کی کمزوری ہے نا نہ بزرگ اپنے کتابوں میں لکھتے نہ چھوٹے لڑتے اور چھوٹا تو ایسے آپ کو اببہ بنایا ہوا ہے اور ادھر تو جب بزرگ لکھ کے خاموش تھا تو تو بھی اس سے چھوٹا ہے تو بھی خاموش ہو جاتا ہے تو یہ لڑنے کی کیا ضرورت تھی تو دو قدم آگے کیوں بڑھا فساد پہ لانا یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور تم نے فساد یہ مفادات تو مفاد کیا ہے سیاست میں اخلاص آجائے یہ چیزیں نہیں تھی جو آج پوری دنیا یاد رکھو میں آپ کو بتا دوں موسیقی